جمعیت علماء اسلام کے رضاکاروں جان نصاروں آپ کی عظمتوں کو قربانیوں کو سلامِ عقیدت پیش کرتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی یہ میرے رب کا کرم ہے یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا احسان ہے کہ ربی الاول کا مہینہ ہے اور کسی کے حصے میں سکھ اور کرپان آیا اور میرا قائد وہ ہے کہ جس کے حصے میں سلحہ اتقیہ ابرار اور حافظ قرآن آیا یہ میرے رب کا کرم ہے کہ پاکستان میں عام کا ہمارا یہاں کا سیلیکٹڈ حکمراء مندروں اور گردواروں کے لیے پریشان نظر آیا اور اسی لمحے میں ہماری قیادت و سیادت اس ملک کو پاکستان بنانے میں پاکستان کا کردار ادا کرتا ہوا نظر آیا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ریاست مدینہ دعوو سے نہیں بنا کرتی ریاست مدینہ میرے محبوب نے بنائی تو رب نے بتایا ریاست مدینہ دب بنی کہ تلاوت آیات ہوئی اور جب قوموں کی کردار سازی ہوتی ہے ان کے اخلاق کو دے کر دنیا سلام کہتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت نے بھی تلاوت آیات کے لیے مدارس قائم کر کے تلاوت آیات کے بعد اپنی قوم کی وہ کردار سازی کی ہے جب یہ قوم سامنے آئی اس کے اخلاق سامنے آئے تو آج پوری دنیا تمہیں سلام کہہ رہے ہیں جنڈا تھوڑا ہلا کر لائٹ بھی جلا کر جس نے نہیں جلائی وہ بھی جلا دے میرے بہت ہی قابل احترام دوستو میں دعوت سخت دینا لگا ہوں لیکن اس شیر کے ساتھ اس شیر کے ساتھ آپ کی تائید کے ساتھ کہ کوئی ضرب لگا اس عدا سے کہ ٹوٹ جائیں دلوں کی مہریں کوئی ضرب لگا اس عدا سے کہ ٹوٹ جائیں دلوں کی مہریں تیری قسم تنگ آگئے ہیں سکوت پینہاں سے لوگ ساتھی میں دعوت سخت دینا چاہتا ہوں اکابر کی دعاوں کا فیضان ملت اسلامیہ کا پاسبان پاکستان مدارس اسلامیہ کا حقیقی ترجمان کشمیر کی مؤثر آواز غریب کی صدا اور جرتوں بہادریوں کی داستہ قابل فخر حضرت بولانا فضل الرحمن اطال اللہ عمرہم و خلد ذکرہم تو میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالاتیں ذریع سے ہمیں مصطفید فرمائیں